بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین دوستو تقریباً ہر پاکستانی ماضی قریب کی ایک مشہور شخصیت ڈبل شاہ کو تو جانتا ہی ہے آج ہم آپ کو اسی ڈبل شاہ کے گاؤں کا وزٹ کروائیں گے گاؤں کا نام ہے کولو کے دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو گاؤں کے آغاز میں ہی لڑکوں کا پرائمری سکول ہے اگر سکول کی اندرونی حالت کی بات کریں تو وہ کافی حد تک تسلی بخش ہے دوستو کولو کے تحصیل سمڑے آل اور زلہ سیالکورٹ میں واقعہ ہے جبکہ اس کی یونین کونسل ہے جی ٹھیکے کولو کے گاؤں کا رکبات تقریباً گیارہ سو اکڑ پر مشتمل ہے جبکہ اس کی آبادی تقریباً تین سو گروں کے آس پاس ہے کولو کے گاؤں میں اکثریت گھمن برادری کی ہے اس کے بعد سید برادری ہے اور پھر دیگر برادریوں کے لوگ درجہ بدرجہ موجود ہیں اگر پیشہ کی بات کی جائے تو گاؤں میں اکثریت کاشتکاروں کی ہے جبکہ اس کے بعد گاؤں کی کسی تعداد پیرون ملک مقیم ہے گاؤں کی وجہ شہرت ڈبل شاہ کے علاوہ گامے شاہ سرکار کا دربار بھی ہے گاؤں میں دو ہی سرکاری پرائمری سکول ہیں ایک آپ آر ریڈی دیکھ چکے ہو بچوں کا پرائمری سکول جبکہ ہماری دائیں طرف موجود ہے بچیوں کا پرائمری سکول کولوکے میں موجود امام بارگاہ بھی خاص اہمیت کی حامل ہے یہ اپنے آس پاس موجود تمام دہات میں سے سب سے بڑی امام بارگاہ ہے چودری نواز ڈی ایس پی گجرانوالا جو کے حاضر سروس ہیں ان کا آبائی گاؤں بھی یہی ہے اس کے علاوہ گاؤں کی ایک اور مشہور شخصیت ہے چودری نعیم رضا گممن صاحب جن کا ڈیرہ آپ ہماری بائیں طرف دیکھ رہے ہو یہ اس گاؤں کے وائس چیئرمین ہیں کولوکے کے قریب ترین گاؤں کی اگر بات کی جائے تو ماجرہ خورد، ماجرہ کلاں اور حدو کی اس کے قریب ترین گاؤں میں شامل ہیں کولوکے گاؤں میں پانچ مسجدیں، ایک امام بارگاہ اور چار عدد دربار موجود ہیں لیکن ان سب درباروں میں سے سب سے زیادہ مشہور گام شاہ سرکار کا دربار ہے دوستو ہمارے بلکل سامنے موجود ہے وہ بارگاہ جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا کہ یہ اپنے آس پاس کے تمام دہات میں سے سب سے بڑی امام بارگاہ ہے کولوکے گاؤں کی عبادی تقریباً تین ہزار نفوس پر مشتمل ہے ویسے تو یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، عبادی بھی مناسب سی ہے لیکن مجموعی طور پر ہمیں یہاں کے لوگ کافی خوشحال لگے جس کا اندازہ آپ لوگ بھی بخوبی لگا سکتے ہو یہاں کے گھروں کو دیکھ کر دوستو اگر ڈبل شاہ کی بات کی جائے تو ان کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی تھی یعنی یہ ان کا آبائی گاؤں ہے لیکن بعد میں وہ یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے وزیر آباد شفٹ ہو گئے تھے اور وزیر آباد میں وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے اچھائی یا برائی ایک الگ اشو ہے لیکن ڈبل شاہ نے اس گاؤں کی شہرت کو چار چاند لگا دئیے چونکہ اس گاؤں میں ڈبل شاہ کے عزیز و اکارب بھی تھے ان کو جاننے والے بھی تھے لہٰذا کچھ نے ایجنٹ اور کچھ نے سب ایجنٹ کا رول ادا کیا اور اس طرح اس گاؤں کے لوگوں نے بھی اس کے کاروبار کو روش تک پہنچانے میں ان کی مدد کی اس دور میں کولوں کے گاؤں میں آنے جانے والوں کا ایک تانتہ بندہ ہوا تھا ہر طرف اسی گاؤں کے چرچے تھے موسیقا 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 موسیقی دوستو اب ہم موجود ہیں گممن جنرل سٹور پر جو کہ کولو کے گاؤں کی مشہور دکان ہے موسیقی 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 ہماری دیں طرف موجود ہے کولو کے گاؤں کی مرکزی مسجد جس کے بالکل ساتھ بابا گامشا سرکار کا دربار بھی موجود ہے موسیقی 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 دوستو یہ ہے امام بارگاہ کی دوسری سائیڈ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ڈبل شا کے ایجنٹ یا سب ایجنٹ کا ایک دفتر اس کے اندر بھی موجود تھا ہم نے مختلف لوگوں سے ڈبل شا کے بارے میں سوال کرنے کی کوشش کی لیکن لوگ ان کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے بال میں اس کے لئے ڈبل شا کےامر ایک اغلب proves جانب، جانب ایک عالی ڈبل شای ہے ب وال میں Vayara موسیقی 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 دوستو ویڈیو پسندہ ایک تو لائک کیجئے گا دوستو میں شیئر کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں ختم ملے گے پھر کسی نئی ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان